بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری دنیا پر بادشاہی عطا کی ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک افریت جن سے کہا یہ پتا کہ ابلیس کہاں رہتا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو ابلیس کے متعلق کوئی عمر ملا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا حکم تو نہیں ملا لیکن وہ رہتا کہاں ہے تو اس جن نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں آپ کو ابلیس کے پاس لے جاؤں گا چنانچہ وہ افریت جن آپ علیہ السلام کے آگے آگے دوڑ رہا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام اس کے ساتھ تھے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اچانک سمندر میں جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی سطح پر پیٹھے دیکھا جب ابلیس کی نظر حضرت سلمان علیہ السلام پر پڑی تو وہ ڈر گیا اور پھر کھڑا ہوا آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو میرے متعلق کوئی عمر ملا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے کہا نہیں تمہارے پاس صرف اس لئے آیا ہوں کہ تم سے یہ پوچھوں کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہو ابلیس نے کہا قسم خدا کی اگر آپ میرے پاس چل کر نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو اس کا نہ بتلاتا اللہ سبحانہ و تعالی کی نزدیک سب سے برا کام یہ ہے کہ جب عورت عورت اور مرد مرد کے ساتھ مو کالا کرتا ہے جس کو ہم جنس پرستی بھی کہا جاتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو براہ راست ممنون قرار دیا گیا ہے لیکن زینا واحد ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا کہ زینا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی زینا کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے اور زینا کے قریب جانے سے مراد نظر بازی کرنا محرم کو بوسا دینا اور چھونا وغیرہ یہ سب زینا کی دوائی ہیں اور یہ سب حرام اور زینا کے حکم میں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارام فرمار ہے تھے کہ فجر کی نماز کے وقت کسی نے آواز دی کہ معاویہ اٹھو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو ورنہ جماعت رہ جائے گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے چاروں طرف دیکھا مگر جگانے والا نظر نہ آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے جگانے والے تم ہو کون جواب ملا کہ میں شیطان ہوں یہ ذن کر آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شیطان کا باجمات نماز پڑھنے کے لئے جگانا بڑے تاجب کی بات ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم اس عمر نئے کی ترغیب کس نیت سے دے رہے ہو شیطان کا کام تو سلانا ہے نہ کہ نماز کے لئے جگانا بڑے تاجب کی بات ہے پہلے تم یہ بتاؤ شیطان نے کہا جناب دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کے باعث بہت روئے تھے تو میں نے ملائکہ رحمت کو آپس میں کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالی نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رونا پسند فرما کر آپ کو ستتر جماعت کا ثواب دے دیا ہے تو اے معاویہ آج بھی تم سو رہے تھے تو میں ڈرا کہ آج بھی اگر تمہاری جماعت رہ گئی اور پھر تم نے رونا شروع کر دیا تو اللہ تعالی تمہیں ستر جماعت کا ثواب پھر سے دے گا اس لئے میں جگانے آیا ہوں تاکہ جماعت کے ساتھ تماز پر ایک ہی جماعت کا ثواب لو شیطان بعض اوقات نیک کاموں کی ترغیب بھی دینے لگتا ہے لیکن اس کی حرکت بھی اپنے کسی خاص مقصد کے لئے ہوتی ہے اور یہ ملعون حلبے میں زہر ملا کر دیتا ہے موسیقی